کوئی محبوب رکھتی ہے حریر کسی منزل کو آواز دیتا ہے زندگی وہی ہے کہ جس کے پسے پردہ کوئی عظیم مقصد ہو کوئی لگن ہو مقصد کی یہی سچی لگن انسان کو سرگر میں عمل رکھتی ہے میری زندگی کا مقصد تیردی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ارباب دانش مقصد حیات انسان کی سوچ و فکر کائنا دار ہوتا ہے کوئی وزیر بننا چاہتا ہے تو کوئی صفیر کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو کوئی ڈاکٹر کوئی معلم بن کر انسانی کو سوارنا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر بن کر اجداد کی دنیا میں تحلقہ مچانا چاہتا ہے کوئی شائر بننا چاہتا ہے تو کوئی عدیم جناب والا میں نے با مقصد اور بہتر موت کو ہی اپنا مقصد حیات بنا دیا ہے با مقصد موت کا دوسرا نام شہادت ہے شہادت تھے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائر حضورِ والا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور میرے حمدہ حیاتِ جاویدہ کی بات کرتے ہیں یہاں متائے کاروہ فقط کاروہ ہے مگر یہ مقامِ آدمیت کی بات کرتے ہیں حقیقت تو صرف حقیقت ہے مگر یہ ایک بے بس زندگی کی بات کرتے ہیں جس سے اندھیرِ اُج جالوں میں ہو تابنا بس یہی ہے میرا مقصدِ حیات میری زندگی امانت میری آرسو شہادت خون کے کتروں سے دوں گی میں حسابِ زندگی واضعِ اسلام ہے خونِ شہید آسر بسر حاضینِ محفل شہادت واضح مقصدِ حیات ہے جسے پانے کی تمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آپ کی دعاوں کی قبولیت کا ظہورِ تام شہادتِ حضرت امامِ حسین اور حضرت امامِ حسن کے ذریعے ہوا جو پھر واقعے خونِ رگِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت عمر فاروق نے شہادت کی دعا مانگے حضرت علی شہرِ خدا نے بسرِ مرگ پریڈیاں رگر رگر کر مرنے کی بجائے میدانِ جنگ میں شہادت کو بہترین موت کرا دیا حضرت خالد بن ولید ساری زندگی شہادت کی آرزو کرتے رہے سر بیچ کر متائے دلو جا خریدنا سودا ہے وہ کے جس میں خسارہ کوئی نہیں سنابے والا شہید عظمت کا وہ عظیم شہکار ہوتا ہے جو اپنے لہو سے کائنات کے ذرے ذرے کو حسن و رانائی عطا کرتا ہے رزنگاہِ ہستی میں اپنے لہو سے ایسے ایسے دیت چلاتا ہے کہ ایک چراخ سے ہزاروں چراخ چل کرتے ہیں چاہے وہ کلمہِ حق کہنے والا قاضی ہو یا انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر تاریخی فیصلے لکھنے والا جج وہ کوئی عالمِ دی ہو یا میرِ کاروان حقباط پر کٹ مرنے والا ندر صحافی ہو یا صداقت عدالت و شجاعت کا درس دینے والا استاد امن و اما کے لئے جان دینے والا سپاہی ہو یا سر حدوں پر پیرا دینے والا جامباز مجاہے وہ جو قوم کے خوابوں کی تعبیر بن کر جامش شہدت نوش کرتا ہے جس دھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شاند سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں جنابِ والا یہی وہ عظیم آزو ہے جو میرا مقصدِ حیات ہے میں نے سچے دن سے یہ تمنا کی ہے اور اس تمنا کی تک میں اللہ تعالیٰ کے استیار میں ہے یقینا شہادتِ قضیم اور خوبصورت مقصدِ حیات ہے مجھے موجزوں پہ یقین ہے مگر آرزو ہے جب قضا مجھے بس میں تحسلے چلے اے میرے خدا تو یہ ازن دے اور بار بار یہ ازن دے کہ لہت سلوت کے آسکوں میری جا تیری عطا ہے جو اسے در پہ تیرے لٹا سکوں اے میرے خدا میں شہید ہوں میں شہید ہوں اے میرے خدا شکریہ